پریشان کیوں ہو ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلاح تمہارے من پسند چیزوں کی صورت میں دینا ہے بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو کیونکہ اسے اٹھے ہوئے حالوں کی لاز رکھنا آتا ہے راستے بنانا اللہ کا کام ہے تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کریں گے کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نسانی ہے بس تم حمد نہ ہارنا خود کو اکیلہ نہ سمجھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مسکلیں تقریفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے ہر وہ چیز آزمائی سے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے اور پھر اس کا بڑا انام ہے صبر کر لو یہ سوچ کے کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو صرف اسی وجہ سے کہ تم نے سبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو کوئی پسر نہیں چھوڑتا ہے بہت محبت کرتا ہے تم سے تم بس سبر کرو تبقل کو تھامے رکھو فکر مت کرو سبر کرو اللہ تمہیں وہ مقام بھی دے گا جو ابھی تک ناممکن ہے کبھی تمہیں محبت یا عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پر جائے تو خلے دل سے عزت کو اپنا لینا کیونکہ عزت و احترام کی اصل محبت ہے جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہوئی نہیں سکتی یہ بری سادہ سی بات ہے مگر آپ کا سکون اسی پر منحصر ہے ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے تم بس یقین رکھو کیسے وہ فن کہہ دے تم نہیں جانتے اور یہ تسلیم کر لو جو ہوا بہتر ہوا اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا جو رب ایک مہ صبر کرنے پر اینام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کا کیا گیا شور رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے یقین رکھو وہ کن جرور فرمائے گا اللہ تاخر اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ بلکہ وہ تاخر اس لیے کر رہا ہے جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری طرف خوشی کے آنسوں میں تبدیل ہو جائے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے مگر منزل پر خوش کر وہی تمہارا مقدر ہوگا اگر اللہ اس کو تمہاری تبدیل میں لکھ چکا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو تم سے چھن نہیں سکتا اگر دعائیں قبول نہ بھی ہو تو اللہ پر ہی یقین رکھنا اس سے ہی مدد مانگنا وہ دے گا اور جرور دے گا دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کی کتنے قریب آ چکے ہو اور تمہارے اور معاذوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وضع باقی نہ رہے کیونکہ بے بس صرف تم ہو اللہ نہیں وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیئے ہیں مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو سیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے ایک سزدہ اور چند آنسو اور بس وہ دونوں زہاں کا باد ساراجی ہو جاتا ہے اور آزمائز تو ہوتی ہی اس چیز سے ہے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جسے وہ خونے سے ڈرتا ہو اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا تو پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جب تم اس سے گرگرہ کر کچھ مانگو گے اللہ تو سب کا ہے لیکن جب اس کے آگے سزدہ ریج ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ صرف میرا ہے صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے صرف مجھے وہ سن رہا ہے صرف میں اور میرا اللہ ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سزدہ نہیں بلکہ سزدہ محبت ادا کیا جائے اللہ پاک راستوں کو مورتا ہے دعاؤں کو نہیں وہ اپنے طریقے سے تمہیں تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے وہ تو تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوری چلے آتی ہے پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی بکار پر تمہیں اکیلہ چھوڑ سکتا ہے تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ سکر کے لئے سبر کتنا جروری تھا زندگی تکلیفوں کا نام ہے یہاں خسیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی یقیناً تم بھی اداس ہو پریسان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں ہما دیا ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیسہ تمہارے لئے پہلے سے بہتر ہوگا پھر جاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے اگر آپ ابھی کسی ایسی مسکل میں فسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی بھی رہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کی محبوب عبادت کے جریے اس کی مدد مانگے اللہ کے سب سے محبوب عبادت کون سی ہے نماز ابھی اسی وقت دوری قطنفل پر ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کریں بس ایسا کر لینے سے ہی آپ کے دل کو فوراً سکون من جائے گا اور پھر کسی نہ کسی جریے سے اللہ آپ تک آپ کی پریسانی کا حل پہنچا دے گا آپ اسے مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد جرور ملے گی بھاگ نہ چھوڑ دو ٹھہر جاؤ دعا کرو اور انتظار کرو بند دروازوں پر غم نہ کرو خلے دروازوں پر خس ہو جاؤ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت بھونڈ ہو جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاس کرو تم اس کے راستے پر چل دو اور تمہاری حریزہ تک راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے لاحاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راجی ہو جاؤ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا رب تمہارا موسیقی